ابھی ہم آپ کو وہ دعا بتانے جا رہے ہیں جو کسی مسلمان کو ہنستہ ہوا دیکھ کر پڑھنا چاہیے یہ مسلمانوں کو ہنستہ ہوا دیکھ کر اگر آپ خوش ہوتے ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو یقیناً یہ جو ہے دونوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے بہت بڑا عجر و ثواب کا ایک ذریعہ بنے گا کسی بھی مسلمان کی بھلائی کسی بھی مسلمان کی خیرخواہی جو ہے چاہنا جو ہے یہ عجر و ثواب کا کام ہے اس دعا میں بتایا گیا ہے کسی مسلمان کو آپ کبھی بھی ہستہ ہوا دیکھیں تو پڑھیں ادحک اللہ سنکا خدا تجھے ہستہ رکھے یہ دعا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوشحال لکھے ہمیشہ جو ہے تمہیں رنج و غم مسئبہ سے دور رکھے ہستہ ہوا رکھے کا مطلب کیا ہے ہر طور پر تجھے آسودہ رکھے ہر موڑ پر زندگی کے کوئی بھی ایسا مرحلہ ہو وہ کبھی بھی اس مرحلے میں آپ کو دشواریوں پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ایک مسلمان کی خیرخواہی اور بھلائی کے لئے ایک بہترین دعا ہے اور مسلمان کی خیرخواہی بھلائی کے بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار ایک صحابی رسول ایک گھوڑا خریدنے کے لئے اپنے غلام کو بھیجا اور وہ گھوڑا خرید کر لے کے آیا بازار میں گیا گھوڑا دیکھا اور گھوڑا خرید کر لے کے آیا لانے کے بعد بازار میں گھوڑے والے سے غلام نے کہا چلو میں اپنے مالک کے پاس لے کے چلتا ہوں وہاں سے اس کی قیمت تم کو دے دوں گا گھوڑا کی قیمت انہوں نے تائی کر لی اور لے کے آیا اور لانے کے بعد مالک سے کہا انہوں نے کہ میں اس گھوڑا کی قیمت کو تائی کر لیا ہوں آپ اس گھوڑے کے مالک کو اس کی قیمت دے دیجئے غلام سے پوچھا کہ کتنے میں اس کی قیمت تائی کیا تنہیں اور اس گھوڑا کی قیمت کیا ہے تو انہوں نے جو بھی اس کی رقم تائی کیے تھے انہوں نے بتا دیا کہ اتنے میں گھوڑا کی قیمت تیع ہوئی ہے اور اتنا پیسہ درہم و دینار اس کو دینا ہے گھوڑا کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا گھوڑا کے مالک سے کہ گھوڑا کی قیمت ہے اس سے تو بہت کم قیمت میں اس گھوڑا کو فروخت کر رہا ہے ایک مثال بتا دوں کہ اگر انہوں نے پانسو روپے تیع کیا تھا پانسو درہم تو بولا اس گھوڑا کی قیمت چھسو درہم ہے اور تو پانسو میں اس کو فروخت کر رہا ہے تو انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے کہ اس گھوڑا کی قیمت جو ہے چھے سو درہم ہے لیکن میری ایک مجبوری ہے اس مجبوری کی بنیاد پر اور میری ضرورت کی بنیاد پر میں اس گھوڑا کو کم قیمت میں بیچ رہا ہوں انہوں نے کہا نہیں اس گھوڑا کی قیمت چھے سو روپیہ ہے اور چھے سو درہم و دینار ہے جو بھی ہے میں وہ تم کو دوں گا بلے ٹھیک ہے آپ چھے سو دینار دینا چاہتے ہیں تو میں چھے سو دینار ہی لوں گا انہوں نے پھر کہا کہ نہیں اس کی قیمت چھے سو نہیں بلکہ اس کی قیمت تو سات سو دینار ہے بلے آپ کی مرضی ہے میں نے تو بول دیا تھا کہ میں پانسو دینار میں بیچتا ہوں مجھے ضرورت ہے لیکن آپ اگر چھے سو کی جگہ سات سو دینا چاہتے ہیں آپ دیجئے تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے لیکن اس گھوڑے کی خوبی اور اس کے اندر کے کمال کو دیکھ کر میں سوچتا ہوں کہ اس کی قیمت آٹھ سو روپے یا آٹھ سو درہم و دینار ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ دے دیجئے بہرحال انہوں نے وہ دے دیا اور وہ درہم و دینار جو بھی ہوا تھا دیئے دیا تو گھوڑے کا مالک نے وہ لے کر چلے گیا تو غلام نے کہا آقا آپ نے یہ کیا کیا میں پانسو درہم میں معاملہ تیع کر کے لائیا تھا اور پانسو روپے میں یا درہم و دینار میں وہ رازی بھی ہو گیا تھا آپ اس کو دے دیتے وہ چلے جاتا تو انہوں نے کہا سنو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ یہ بیعت کیا ہوں کہ میں مسلمان کی خیر خواہی اور بھلائی چاہوں گا تو میں نے دیکھا کہ اس میں خیر خواہی اور بھلائی یہی ہے کہ اس کی قیمت آٹھ سو دینار ہے آٹھ سو درہم ہے لہٰذا میں نے اسی حساب سے ان کی خیر خواہی اور بھلائی کے لئے اس کی اصل قیمت میں نے اس کو دی ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں یہ وعدہ کیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں کبھی کسی مسلمان کی مجبوری کو نہیں خریدوں گا آج اگر میں پانسو درہم میں یا درہم میں اس کو خرید داتا تو اس کی مجبوری کو خریدتا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کی خیر خواہی اور بھلائی کا یہ طریقہ ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ایک مومن کی خیر خواہی اور ان کے بھلائی کے بارے میں سوچیں آپ اگر ان کی خیر خواہی اور بھلائی کے بارے میں سوچیں گے تو یقیناً اللہ تبارک تعالی آپ کو بھی خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا تو یہ دعا جو ہے کہ کسی بھی مسلمان کو ہستا ہوا دیکھیں تو عملی طور پر نہیں تو کم سے کم دعا کے طور پر ہی یہاں پر تو ہم اس دعا کے ذریعہ سے ہم اس مومن کی خیر اور بھلائی چاہتے ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں ادھا حقاللہ وسنکا خجا تجھے ہستا رکھے مجھے امید ہے کہ یہ مختصر سی دعا ہے لیکن آپ اس کو یاد کریں گے اور جب بھی کبھی کسی بھی مسلمان کو ہستا دیکھیں گے تو آپ اس دعا کو پڑھیں گے اور آپ اگر اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی آپ کی دعا کو قبول کر کے اس مومن کو بھی ہمیشہ خوشحال رکھے گا اور اس مومن کے لئے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی آپ کو بھی ہمیشہ ہستاوہ رکھے گا اور ہمیشہ آپ کو خوشحال رکھے گا